معاملات اللہ کے سپورٹ کرنا ہی بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اسلام علیکم آئی یوٹیو فیملی کیا حال ہے آپ لوگ ہیں ہوفیلی آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے استقفار ایسا ذکر ہے کہ جس کی برکت سے آپ کی ہر خواہش اللہ پاک پوری کرتے ہیں آپ کو اولاد سے نوازتے ہیں آپ کی روزی کے مسائلیں کوئی بھی آپ کے مسائل جو ہیں حل نہیں ہو رہے وہ استقفار کی برکت سے اللہ پاک جو ہے نا وہ وہ سب کچھ اللہ پاک پورا کر دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ جو عمل ہے جو ذکر ہے یہ استقفار کا یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی کیا تھا جب ان سے گناہ ہوا تھا اور شیطان سے گناہ ہوا تھا تو آدم علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی تھی اور شیطان نے تقبر دکھایا تھا تو توبہ جو ہے نا یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی آ رہا ہے تو ہمیں بھی ہر حال میں اللہ پاک سے توبہ استغفار کرنی چاہیے اور کیونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم صبح جب اٹھتے ہیں صبح سے لے کے رات تک ہم نے کتنے گناہ کیے جو ہمیں یاد رہتے ہیں اور جو نہیں یاد رہتے تو بہت سے گناہ ایسے ہیں جو دکھنے میں تو بہت چھوٹے لگتے لیکن اس کا گناہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ گناہ ایسے ہیں جو ہماری دعاوں میں رکاوٹ بنتے ہیں تو اس لئے ہر حال میں اللہ پاک سے توبہ کرنی چاہیے کسی کا دل دکھا دیا اور جو ہے کوئی ایسا لفظ ہم نے بول دیا جس سے سامنے اللہ بندہ ہٹ ہو رہا ہے یا کوئی ایسا کام کر لیا جو اللہ پاک کو پسند نہ ہو تو بہت سے ایسے گناہ ہیں جو ہم صبح سے لے کے رات تک کرتے ہیں اور ہمیں آئیڈیا بھی نہیں ہوتا تو اس لئے جو ہے نا آج کل کے دور میں استغفار اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور استغفار کرتے رہے ہیں چلتے پھرتے پڑتے رہے ہیں یا اس کی ایک تعداد آپ مقصود کر لیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی آپ دوسرا عمل بھی کر رہے ہیں آپ درو شیف پڑھ رہے ہیں یا اللہ پاک کے کوئی نام کی تذبیر اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ ساتھ میں استغفار بھی اس کو کریں تو آپ ایک مقصود تعداد بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ کے دوسرے عمل بھی ہوتے رہے ہیں اور یہ استغفار بھی آپ لوگ کا چلتا رہے ہیں تو جتنا ہو سکے استغفار کریں استغفار کریں استغفار کریں کیونکہ آج کل کا جو دوڑ جس طرح چل رہا ہے نا تو اس حساب سے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار میں جو گناہ میں گناہ نہیں کرتا تو گناہ تو ہر انسان سے ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو تو جو ہے آپ چاہتے ہیں کہ بھائی آپ گناہوں سے بچے رہیں توبہ استغفار کی برکت یہ ہے کہ آپ گناہوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے تو استغفار کا بتاتے بتاتے یہاں میں آپ لوگ کو بتا دوں آج ہے سپیشل ڈے ہے ویکنڈ ہے ویکنڈ پہ میں ہزبن اور بچوں کی پسند کا کھانا بناتی ہوں تو ساتھ میں میں نے بنایا تھا کیمہ پیاز والا اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں بیسن کا حلوہ تو ہزبن کی فرمائش تھی پوری تو کرنی ہوتی ہے نا تو اس لیے جو ہے یہاں پہ میں بیسن کا حلوہ بنا رہی تھی یہ ریسی بھی آپ لوگ دیکھتے ہی جا رہے ہوں گے ساتھ ساتھ لیکن آج کا جو ٹاپک ہے نا مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگ جو ہے میرے اس ٹاپک کو زیادہ پسند کرتے ہیں تو جو ہے نا مجھے بہت سارے ڈی ایمز بھی آتے ہیں کہ آپ جو ہے نا استغفار پڑھنے کا صحیح طریقہ جو ہے نا ہمیں بتا دیں کون سا استغفار جو ہے ہمیں پڑھنا چاہیے کس طرح سے ہمیں پڑھنا چاہیے کیا طریقہ ہونا چاہیے تو سب میں اپنی پریویس ویڈیو میں بتا چکیوں لیکن پھر بھی کومنٹ آتے ہیں کہ آپ جو ہے صحیح والا بتا دیں استغفار کون سا پڑھنا ہے دیکھیں استغفار تو ایک تو استغفر اللہ ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ جو ہے صرف استغفار پڑھیں تو آپ سادہ استغفار بھی پڑھ سکتے ہیں اگر چاہتے ہیں کہ استغفار اللہ بھی پڑھیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں جس میں آپ لوگ کو آسانی ہو شرط یہ ہے کہ اللہ پاک سے دل سے توبہ کرنی چاہیے آپ کا دل صاف ہونا چاہیے آپ جو توبہ کر رہی ہیں آپ کے دماغ میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ آپ جو توبہ کر رہے ہیں اللہ سے سچے دل سے کر رہے ہیں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں کہ اللہ جو گناہ کر رہے ہیں آئندہ اللہ پاک ہم سے یہ گناہ نہ ہو تو کوشش کریں کوشش کریں کہ گناہ نہ ہو ہر چیز کو چھوڑنے میں وقت لگتا ہے آہستہ آہستہ وہ چیز جو ہے نا ہماری چھوٹنا شروع جاتی ہے آپ اللہ سے دعا کریں اللہ پاک تو ہر چیز پر قادر ہے نا آپ اپنے سچے دل سے دعا کریں توبہ کریں اللہ پاک آپ کو اس گناہ سے نکالنا شروع کر دیں گے آپ کی روزی میں برکت ہونے شروع جائے گی آپ کی لائیو جو ہے وہ بہتر ہونے لگ جائے گی آپ کو اپنے آس پاس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ خوش غوان لگنے لگ جائے گا آپ کو اچھی اچھی فیلنگ آنے لگ جائے گی تو جو ہے نا سکون جو ہے نا زندگی میں بہت اہم ہے جو لوگ جو ہے نا سکون چاہتے ہیں نا وہ استقفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں اور پھر ان کی لائیو دیکھیں آپ ماشاءاللہ کہ کوئی بندہ حصہ نہیں ہوگا جو آپ کسی سے بھی پوچھ لیں جو استقفار کر رہا ہوگا نا آپ اس سے جا کے پوچھ لیں کہ آپ کو اس کا کیا فائدہ ہو تو ان کی ساتھ اتنے کوئی جو ہے میرے کلز ہوئے ہوئے ہوں گے نا استقفار کے تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں گے کہ واقعی یہ کوئی چیز ہے تو میری زندگی میں اس کے بہت جو ہے نا میں نے بینیفٹ دیکھے ہیں اور الحمدللہ دیکھ رہی ہوں تو جو ہے نا استقفار کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا کہ یار اس نے استقفار کیا ہو اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی ہو تو اللہ پاک ساری دعایں قبول کرتے ہیں اپنے وقت پہ پوری کرتے ہیں جب اس کا وقت ہوتا ہے تو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں یہی بتایا کہ جو ہے نا ہم جو سوچتے ہیں نا اپنے لئے اور وہ ہمارے لئے صحیح ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اللہ پاک بہتر جانتے ہیں تو اللہ پاک اس چیز کو اسی وقت ہمیں عطا کرتے ہیں جب وہ ہمارے لئے بہتر ہوتا ہے تو اس لئے آپ توبہ کرتے رہے ہیں اللہ سے دعا مانگتے رہے ہیں جب اس چیز کا وقت آئے گا تو وہ اسی ٹائم پر پوری ہوگی اللہ کی مسئلت کے تحت ڈیلے ہوتی ہے کیونکہ اللہ پاک جاتے ہیں جانتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز کس وقت دینی ہے جو اس کے لئے فائدہ مند ہو تو اس لئے اللہ سے دعا کرتے رہے ہیں اور صبر سے کام لیں اور یہ کہ میری دعایں آپ لوگ کے ساتھ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہم نے دوپیر کا کیا تھا لنچ اور پھر اس کے بعد آگئے تھے بچوں کو باہر گھوم آنے کیونکہ کافی ٹائم ہو گیا تھا بچوں کو باہر گھوم آیا بھی نہیں تھا تو میں نے کہا چلیں جی بچوں کے تھوڑا سا انجوائے بھی کرا لیتے ہیں ویکنڈ بچوں کا سپیشل بنا دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ آگئے تھے باہر آئی ہوپ آپ لوگ کو میری آج کی جو ہے یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہوگی اور کسی کو کوئی کسی بھی حوالے سے ڈاؤڈ وگر آؤ تو آپ بے شک پوچھ سکتے ہیں تو میرے خیال میں جب آپ استقفار شروع کریں گے تو آپ کود اپنی زندگی میں چینجنگ دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو سورہ نو میں میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا نو علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا کہ اولاد کے لیے روزی کے لیے یہ استقفار کو اپنی زندگی میں لازم کر لو تو بارو میں نے آپ لوگ کو یہی چیز میں نے بتائی تھی تو بس کوشش کریں کیونکہ آج کل کے جو دور چل رہا ہے اس حساب سے گناہوں سے بچنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ قدم قدم پہ ہم ایسے کام کرتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں چھوٹے ہوں بڑے ہوں کسی کے لیے کوئی برا لفظ بول لیا کوئی برائی کر لیا ہم نے تو یا کوئی ایسی چیز ہم نے دیکھ لیا آنکھوں سے گناہ ہو گیا ہمارے ہاتھوں سے گناہ ہو گیا اور سب سے بڑا شیر جو ہم سب کرتے ہیں صبح اٹھتے ہی کہ ہم جب اٹھتے ہیں تو صبح کی فجر کی نماز ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں تو سب سے پہلا گناہ تو ہمارا وہیں سے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے جب اٹھیں تو اٹھنے کی دعا پڑھیں اور فجر کی نماز کی پابندی کریں خود بھی پڑھیں بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں اور جب صبح کی شروعات اچھی ہوگی تو انشاءاللہ انشاءاللہ پورا دن بھی اللہ پاک جوہنا آپ کا خوشگوار بنا دیں گے تو جب بھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جس دن آپ لوگوں نے فجر کی نماز پڑھی ہوگی تو اس دن آپ کے سارے کاموں میں احسانی ہو جاتی ہے تو یہ قدرتی طور پر ہوتا ہے جب آپ اللہ کے ذکر کے اللہ کے نام کے ساتھ شروعات کرتے ہیں تو پورے دن میں برکت ہونا شروع ہو جاتی ہے تو خیر جی آئی ہوپ آپ لوگ کو میرا آج کا جو ولوگ ہے آج کا جو ٹاپک استغفار کے حوالے سے وہ اچھا لگا ہوگا اور آپ لوگ کو جو ڈاؤڈ ہے جن لوگ کو تھا کہ ہم استغفار کون سا پڑھیں تو ان کا بھی ڈاؤڈ کلیر ہو گیا ہوگا تو بس یہ کہ بہت ایمیجیں اتنی کوئی دین کی وہ تو نہیں ہے لیکن جس چیز کا مجھے فائدہ ہو رہا ہے تو میں نے سوچا اس چیز کو میں آپ لوگ تک بھی پہنچاؤں اور آپ لوگ بھی اس کو آگے کریں آگے پہنچائیں تاکہ آپ لوگ کے لئے بھی صدقہ جاریہ بنے تو خیر کرتے ہیں ولوگ کو یہی پہ اینڈ پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں ضروری یاد رکھئے گا میں بھی آپ لوگ کو دعاوں میں یاد رکھتی ہوں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ